لیجے سنیے سورے کانت ترپاتھی نرالہ کے لکھے اوپنیاز اپسرا کا بھاگ آٹھ میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں عدالت لگ رہی تھی ایک حصہ چاروں طرف سے ریلنگ سے گھرا تھا بیچ میں اتنے ہی بڑے تخت کے اوپر میز اور ایک کرسی رکھی تھی وہیں مسٹر روبنسن مجسٹریٹ بیٹھے تھے سامنے ایک گھیرے کے اندر بندی راج کمار کھڑا ہوا ایک درشتی سے بینچ پر بیٹھی ہوئی کنک کو دیکھ رہا تھا اور دیکھ رہا تھا ان وکیلوں بیرسٹروں اور کرمچاریوں کو جو اسے دیکھ دیکھ آپس میں ایک دوسرے کو کھود کھود کر مسکرا رہے تھے جن کے چہرے پر جھوٹ فریب جال دغابازی کٹھ ہجتی دمب داس اور توتہ چشمی سینیما کے بدلتی ہوئے درشتیوں کی طرح آ جا رہے تھے اور جن کے پردے میں چھپے ہوئے ویسواست سکھ اور شانتی کی سانس لے رہے تھے وہاں کے ادھکانش لوگوں کی درشتی نستیج سورت بے ایمان اور سور کرکش تھا راج کمار نے دیکھا ایک طرف پتروں کے سمواد داتا بیٹھے ہوئے تھے ایک طرف وکیل بیرسٹر تتھا اور لوگ کنک وہاں اس کے لیے سب سے بڑھ کر رہ سمئی تھی بہت کچھ مانسک پریتن کرنے پر بھی اس کے آنے کا کارن وہ نہیں سمجھ سکا سٹیج پر کنک کو دیکھ کر اس کی طرف سے اس کے دل میں اشردہ اوشواست تتھا گھرنا پیدا ہو گئے جس یوٹی کو ایڈن گارڈن میں ایک گورے کے ہاتھوں سے اس نے بچایا جس کے پرتی سبھ مہلا کے روپ میں دیکھ کر وہ سبھکتی کھنچ گیا تھا وہ اسٹیج کی ایک نائکہ ہے یہ اس کے لیے برداشت کرنے سے باہر کی بات تھے کنک کا تمام سوندر اس کے دل میں پیدا ہوئے اس گھرنا کے بھاو کو پرشمت تتھا پراجت نہیں کر سکا اس دن اسٹیج پر راج کمار دو پارٹ کر رہا تھا ایک من سے دوسرا زبان سے اس لیے کنک کے مقابلے وہ کچھ اترا ہوا سمجھا گیا تھا اس کے صرف دو ایک اس تھل اچھے ہوئے تھے آج پھر کنک کو بیٹھی ہوئی دیکھ کر اس نے انمان لڑایا کہ شاید پولیس کی طرف سے یہ بھی ایک گواہ یا ایسی ہی کچھ ہو کر آئی ہے کرودھ اور گھرنا سے اوپر تک ہردائے بھر گیا اس نے سوچا کہ ایڈن گارڈن میں اس سے غلطی ہو گئی ممکن ہے یہ صاحب کی پریمی کر رہی ہو اور ویر تھی صاحب کو اس نے دنڈ دیا راج کمار کے دل کی دیوار پر جو کچھ آئیس پشٹ ریکھا کنک کی تھی بلکل مٹ گئی منشہ کے لیے اس تری کتنی بڑی سمسیا ہے اس کی سونے سی دے کے بھی تر کتنا تیور زہر راج کمار سوچ رہا تھا میں نے اتنا بڑا دھوکہ کھایا جس کا دنڈ ہی سے پریشت کرنا ٹھیک ہے راج کمار کو دیکھ کر کنک کی آنسو آگئے راج کمار تھا دوسروں کی آنکھیں بچا رومال سے چکچاپ اس نے آنسو پہنچ لیے اس روز لوگوں کی نگاہ میں کنک ہی کمرے کی روشنی تھی اسے دیکھتے ہوئے سب ہی کی آنکھیں اوروں کی آنکھوں کو دھوکھا دے رہی تھی سب ہی کی آنکھوں کی چال ترچی ہو رہی تھی ایک طرف داروغہ صاحب کھڑے تھے چہرہ اتر رہا تھا راج کمار نے سوچا شاید مجھے اکارن گرفتار کرنے کی خیال سے یہ اداس ہیں راج کمار بلکل نشچنت تھا داروغہ صاحب نے رویوار کے دن روبنسن کا جیسا رخ دیکھا تھا اس پر شہادت کے لیے دوڑ دھوپ کرنا انعوشک سمجھا الٹے وہ اپنے برخواست ہونے سزا پانے اور نہ جانے کس کس طرح کی کلپنائے لڑا رہے تھے اسی سمجھے مجھسٹریٹ نے داروغہ صاحب کو طلب کیا پر وہاں کوئی تیاری تھی ہی نہیں بڑے کرون بھاو سے درشتی میں کرپا چاہتے ہوئے داروغہ صاحب مجھسٹریٹ کو دیکھنے لگے ابیوکٹ کو چھوڑ دینا ہی مجھسٹریٹ کا ابھی پر آئے تھا اس لیے اسی روز اس کے پیرویکار مسٹر جی نارائن سے اس کی بھل منصات کے ثبوت لینا انہوں نے آرمب کر دیا ثبوت گزرتے وقت کنک ایک آگرچت سے مقدمہ دیکھ رہی تھی راج کمار کے من کا ایک آئے پریورتن ہو گیا وہ اپنی بھلائی کے پرمانوں کو پیش ہوتے ہوئے دیکھ کر چکت ہو گیا کچھ اس کی سمجھ میں نہ آیا اس سمجھے کا کنک کا اتصا دیکھ کر وہ انمان کرنے لگا کہ شاید یہ سب کارروائی اسی کی کی ہوئی ہے اس کی بھاؤنہ اس کی طرف سے بدل گئی آنکھوں میں شردہ آگئی پر دوسرے ایک کشان اپکرت دوارہ چھٹائے جانے کی کلپ نہ کر وہ بیچین ہو گیا اس کے جیسے نربیک ویر کے لیے جس نے سوائے میں ہی یہ سب آفت بلالی یہ کتنی لجہ کی بات ہے کہ وہ ایک دوسری بازارو استری کی کرپا سے مک تو ہو کشوبہ اور گھرنا سے اس کا سروانگ مرجا گیا جوش میں آ اس نے اپنے خانے سے صاحب کو آواز دی میں نے قصور کیا ہے مجسٹریٹ لکھ رہے تھے نظر اٹھا کر ایک بار اسے دیکھا پھر کنک کو کنک گھبرا گئی راج کمار کو دیکھا وہ نشچنت درشتی سے صاحب کی اور دیکھ رہا تھا کنک نے وکیل کو دیکھا راج کمار کی طرف پھر کر وکیل نے کہا تم سے کچھ پوچھا نہیں جا رہا تمہیں کچھ کہنے کا عدھکار نہیں فیصلہ لے کر ہستے ہوئے وکیل نے کنک سے کہا راج کمار چھوڑ دیئے گئے ایک سپاہی نے سیخچوں والی کوٹری کی تالی کھول دی راج کمار نکال دیا گیا وکیل کو پرسکرت کر راج کمار کا ہاتھ پکڑ کنک عدالت سے باہر نکل چلی ساتھ ساتھ کیتھرین بھی چلی پیچھے پیچھے ہستی ہوئی کچھ جنتا راستے پر ایک کنارے کنک کی موٹر کھڑی تھی راج کمار اور کیتھرین کے ساتھ کنک پیچھے کی سیٹ میں بیٹھ گئی ڈرائیور گاڑی لے چلا ایک اگیاد منوہر پردیش میں راج کنیا کی تلاش میں وچرن کرتے ہوئے پور وشرت راج پتر کی کتھا یاد آئی راج کمار نرلپت درشتہ کی طرح یہ سونے کا سپن دیکھتا جا رہا تھا مکان کے سامنے گاڑی کھڑی ہو گئی کنک نے ہاتھ پکڑ راج کمار کو اترنے کیلئے کہا کیتھرین بیٹھی رہی دوسری روز آنے کا کنک نے ان سے آگ رہ کیا ڈرائیور انہیں پارک سٹریٹ لے چلا اوپر سیدھے کنک ماتا کے کمرے میں گئی برابر راج کمار کا ہاتھ پکڑی رہی راج کمار بھاوہ ویش میں جیسے برابر اس کے ساتھ ساتھ چلا گیا یہ میری ماں ہے راج کمار سے کہہ کر کنک نے ماتا کو پرنام کیا آویش میں ستہ پریرد کی طرح اپنی دشتتہ پرستتی کے گیان سے رہت راج کمار نے بھی ہاتھ جوڑ لیے پرنام کر پرسن کنک راج کمار سے ہٹ کر کھڑی ہو گئی ماتا نے دونوں کے مستق پر اس نے اس پرش کر آشیروات دیا نوکروں کو بلا کر ہر شے سے ایک ایک مہینے کی تنخواہ پرسکرت کی کنک راج کمار کو اپنے کمرے میں لے گئی مکان دیکھتے ہی کنک کے پرتی راج کمار کے بھیتر سم بھرم کا بھاو پیدا ہو گیا تھا کمرہ دیکھ کر اسے اشورے سے وہ اور بھی نت ہو گیا کنک نے اسی گدی پر آرام کرنے کے لیے بیٹھایا ایک بغل خود بھی بیٹھ گئی دو روز سے آنک نہیں لگی سونگا سوئے کنک نے آگرہ سے کہا پھر اٹھ کر ہاتھ کی بنی بیل بوٹے دار ایک پنکھی لے آئی اور بیٹھ کر جھلنے لگی نہیں اس کی ضرورت نہیں بجلی کا پنکھا تو ہے کھولوا دیجے راج کمار نے سہج سور سے کہا جیسے کسی نے کنک کا کلیجہ مل دیا ہو کھولوا دیجے کتنا دراؤ آکے چل چل آئی راج کمار آکے موندے پڑا تھا سمحل کر کنک نے کہا پنکھے کی ہوا گرم ہو گی وہ اسی طرح پنکھا جھلتی رہی ہاتھ تھوڑی ہی دیر میں دکھنے لگے کلائیاں بھار آئی پر وہ جھلتی رہی اتر میں راج کمار نے کچھ بھی نہ کہا اسے نیند لگ رہی تھی دیرے دیرے سو گیا ابھی آپ سن رہے تھے سورے کانت ترپاٹھی نرالہ کے لئے کے اوپنیاز اب سراکہ بھاگ آٹھ میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں سورے کانت ترپاٹھی